ہلو اسلام علیکم گائز سو ویلکم بیک اللہ فیان میٹو چینل تو میں پھر سے ایک لیٹس اپڈیٹ لے کے زوجلہ ٹینل کے ریلیٹڈ اس چینل پر رہا ہوں تو ویڈی کو ضرور دیکھو رہا چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا سو لیٹس سٹارٹ اسلام علیکم گائز سو آج میں آپ کو بائی ایمیج کے ذریعے سے سمجھاؤں گا اس ٹینل کے بارے میں جیسے کہ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ جو آپ کو ابھی اور یہ کچھ اس طرح کا میپ ہوگا گائز میگا کی طرف سے جو ٹینل بنائے جا رہا ہے سونا مرک سے لے کے لیے تو یہ دیکھ سکتے ہو ٹینل ون ٹینل ٹو بالٹل اینڈ ٹینل ٹھوڑا میں آپ کو یہ ایکسپلینڈ میں سمجھاؤں گا گائز یہاں پہ سونا مرک لکھا ہے سونا مرک سے لے کے بالٹل کی بیچ میں بات کی جائے تو دو ٹینل ان کی بیچ میں یہاں پہ بلانگ کرتا ہے ٹینل ون دو فیش والی میں نے آپ کو دکھا دیئے رہا اور ٹینل ون اور ٹینل ٹو کے بیچ میں ایک بریچ آتا ہے چھوٹا سا بریچ جو دونوں ٹینل کو کنیک کرتا ہے یہ دو ٹینل کو اور اس کے بعد ٹینل ٹو اینڈ ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے دوستو ہائیوے روٹ اور کٹ ان کور کچھ جگوں پہ لگایا ہے ٹینل ٹو سے لے کے بالٹل تک اور اس کے بعد ڈائریکٹی شروع ہوگا گائیس ٹینل ٹھوڑڈ بالٹل سے یعنی ٹینل ٹھوڑڈ سٹارٹ ہوتا ہے ڈائریکٹ یہ نکلے گے جی میں نزوجلہ کرس کر کے ایسٹ پورٹل تو یہ رہا آپ لوگوں کے لئے بائی میب کے ذریعے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ایمیج دیکھ رہا ہے تو یہ رہا دوستو شاپٹ کی نیچے کی اور اس کو ایکچولی دوستو ورٹیکلی نیچے کی اور کھوڈائی کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے شاپٹ اگر اس کے بعد کی جائے تو یہ ٹینل دونوں کے بیچ او بیچ اوپر سے نیچے کی اور کھوڈائی کا کام چل رہا ہے تین جگہوں میں ٹینل کے لئے کیونکہ اندر اگر یہ تھرو ہوا تو اکسجن کی کمی نہیں رہے گا اس لئے اس چیز کو بنائے جا رہا ہے تو یہ رہا شاپٹ ہے اگر ہم اس کو دیکھیں اپ ڈیٹ کی حوالے سے بات کریں کیونکہ بہت لوگ کمنٹ کر رہا ہے کہ شاپٹ کا اپ ڈیر دو تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو گائز کی جو شاپٹ ہے وہ ہرسٹ سیکنڈ این تھرڈ تھرڈ والی شاپٹی گوڈ نیوز یہ ہے کہ وہ بریک تھرو ہو چکا ہے فینلی یعنی جسٹ کل ہی ہوا تھا تو وہ رہا اپ ڈیٹ شاپٹ ہے تو اس طرح سے سیکنڈ پک پہ جاتے تو یہ رہا ٹنل یعنی مینہ مرک سائٹ سے تو یہ یہاں کے نظارہ آپ دیکھ سکتے ہو گائز اگر ہم تھوڑا بہت تو اس پک کے ذریعے سے مینہ مرک سائٹ سے بات کریں تو کچھ دن پہلے سات کلی میٹر کام کلیر ہوا تو اب پھر سے دوستو قریب پچھلے ٹائم سے ڈائی سو میٹر تک کام کلیر ہو چکا ہے پچھلے ایک مہنے میں تو ایک دن میں اگر ہم مرک پرگرش کے بات کی جائے تو اس ٹینل کے بارے میں قریب پانچ سے چھ میٹر تک کیا جاتا ہے ڈی نائٹ تو یہ رہا اس طرح سے یہ رہا دوستو فیس مینہ مرک سیٹ سے آگے والی فیس یہ آپ دیکھ سکتا ہوں گائز یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ اندر کیور یہاں سے اگزاست یہاں سے یہ اوکسزن چلے جاتے اندر کام کرنے والوں کو تاکہ دکت نہ رہے تو اس طرح سے یہ والی جو پک ہے یہ بھی رہا دوستو اسٹ پورٹل یعنی مینہ مرک سائٹ سے تو یہاں پہ جسٹ یہ بہت پرانا پک ہے اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہو پھر سے شاپٹک ہوئی ہو حالانکہ میں نے آپ کو بولے دیکھ سکتے ہو گائز کچھ اس طرح کے نیچے کی اور کھوڑائی کرتا ہے تھوڑے یہ کام بہت زیادہ ارسک ہے اگر یہ تھرو ہوا تو آپ سوچو کی بہت اہم یعنی جو ورک ہوتا ہے وہ میگا کی طرف سے کام ختم آپ مان سکتے ہو تو اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہو گائز تھوڑے باہر کرنا زیادہ شاپٹک ہے اور آپ کو پتائی دوستوں کی بریچ پوری طرح مکمل ہو چکا ہے جیسے یہ بریچ کو جو اس طرح کا تو اگر ہم اس بریچ کی بات کریں تو وہ کلیر ہو چکا ہے جو آپ یہاں پہ پھوٹو دیکھ رہے ہو سکتے ہو یہ بریچ کلیر ہو چکا ہے حالانکہ کچھ تین مہینے پہلے اس طرح کا تھا اب تو اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہو مکنگ چل رہا ہے بلاسٹ کے بعد اندر سے مک شپٹ کیا جاتا ہے باہر کی اور تو یہ رہا دوستو کچھ اس طرح کے ایک ڈیمپر جا رہا ہے ایک ڈیمپر آ رہا ہے تو اسے کنٹینیو کام چلتا رہے گا اگر اب بات کی جائے تو دوستو پھر وہاں پہ بلاسٹ لینے کے بعد ڈیمپر کو بیچ جاتا ہے اور ایک لوڈر تو وہاں سے مکنگ کو سپلائی کیا جاتا ہے باہر کی اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو ٹانل ٹو کتنا اچھا نظارہ ہے تو یہ کمپلٹ ہو چکا ہے دونوں سیٹس یہ بہت پرانا پکھے تو یہ رہا دوستو پھر سے بات کرتو یعنی باتر سیٹس ہے پوٹل یہاں پر بھی اگرام بات کرے تو جیسے کہ اس ٹی پوٹل سے کام چل رہا ہے ویسے یہاں بھی کام چل رہا ہے تو دیکھ سکتے ہو نظارہ کچھ اس طرح کا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو ٹی ٹو پی ٹو ٹانل ٹو فیس ٹو اور یہ دیکھ سکتے ہو گا یہاں پہ بھومر لگا ہوا ہے یہاں پہ ہولنگ کر رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ نوزل ڈالنے کے بعد بلاسٹ لیا جاتا ہے اس کے بعد مکنگ سٹارٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ فیلال دیکھ سکتے ہو گا اس بلاسٹ کے لیے ہول مر رہا ہے اس بومر کے ذریعے سے سب سے ہائیسٹ پریس اس کا ہوتا ہے دوستو قریب آٹھ سے نو کروٹ کی اس کی پریس ہوتا ہے اور اس طرح سے یہ پیک آپ کو میں نے بول دی یہ رہا ونٹر میں بھی کام چلتا ہے نیکی طرف سے اب یہاں پہ اس پیک کے ذریعے سے پروف دیکھ سکتے ہو اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو گا اس جگاٹ کیا بنایا ہے لوٹر جو مکنگ کے لیے کام کیا جاتا ہے بھلکہ ان کو یہ چیز لگا کے سنو کٹر لگا کے کام چل رہا ہے ایسا پروجیکٹ ہے گا اس میگا تو جتنا بھی تعریف کی جائے میگا کا بہت کم ہوگا کیونکہ بہت ان کے پاس ہر طرح کے نولوجیبل ان کے پاس انجینئرز باقی ورکرز ایولیبل ہے جو اس طرف کا سنو کٹر بھی بناتے ہیں تاکہ انٹر میں آسانی سے کام چل سکے تو یہ دیکھ سکتے ہوگا ہے جیسے کہ اب یہاں پہ برف دیکھ رہے ہو تو اسی سال میں کام بند ہی رہا تھا اس وجہ سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا برف پڑا تھا یعنی 2022 انڈنگ آف ڈیسیمبر میں شروع ہوا تھا تو دو تین میلے قریب کام بند رہا تھا ٹو 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 ٹی تک مارچ میں پھر سے شروع کیا تک کام تو یہ دیکھ سکتے ہو ونٹر کے نظارے بریج کا فیلال بات کرے تو یہ بریج ابھی اس طرح بن چکا ہے وہ دیکھ سکتے ہو کتنا یہاں پہ فرق ہو چکا ہے میں کی طرف سے کام میں ہائیوے اور بریج بات کی جائے تو تو اس طرح سے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں ونٹر میں بھی یہاں پہ ڈیمپر روڈ سے چل رہا ہے تو یہ بہت پورپل ڈیمپر ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وزٹ آئے ہوئے اس پک میں اس طرح سے یہ وزٹ آئے تھے اور بہت پرانے پک ہے یہ رہا آؤٹسائٹ فیڈبیک آف شاپٹ ہے کیسا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ یہ رہا دوستو بریچ تھوٹ تو فائنیل آئی بھی تو کمپٹ ہو چکا ہے پہلے کچھ اس طرح کی دیکھتا تھا جو میں نے آپ کو پہلے بھی ابلوٹ کیا تھا ویڈیو سو اتنا ہی دوستو باقی ویڈیو لمبا ہو گیا ہے بہت میکنی میں آپ کو آلموسٹ ہر طرح کا اپ ڈیٹس دے چکا ہے سو امید آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگا تو آپ سے ملے گا جی پھر سنیکش ٹور پر تک تک